اردو ہورر اسٹوریز کے معزز دوستوں کہانی شروع کرنے سے پہلے ہس میں ربایت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اس دنیا میں جنات ضرور ہوتے ہیں لیکن چڑیل یا بدرو کا کوئی کونسپٹ نہیں یہ جنات ہی ہوتے ہیں جو ہر شکل میں انسان کے سامنے آ جاتا ہے لیکن میرے کزن ہے گلستان جوہر ہارن روائل سٹی میں رہتے ہیں ان کی بیٹی پانچ سال کی تھی تب سے وہ بولتی تھی کہ امی ایک بچہ اور ایک عورت بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں گھر پر وہ کون ہے اس کی امی پریشان تو ہو جاتی تھی کہ یہ کس کی بات کر رہی ہے لیکن پھر سوچتی کوئی گمان ہو گیا ہوگا ہم تو ساس بیٹی اور میاں ہی ہیں گھر اور تو کوئی نہیں ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بچی اپنے آپ سے بات کرتی رہتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ وہ بچہ دیکھ کے ہستا ہے مجھے ایک رات کو میری کزن پوشیوم کے لیے اٹھی تو اس نے ایک تیز سال کے عمر کے جیسی لڑکی کالے لباس میں دیکھی جو کچن سے دوسرے کمرے تک جا رہی تھی وہ کمرے میں گئی دیکھنے لیکن کچھ نہیں تھا وہاں لیکن اس نے واقعی کسی لڑکی کو دیکھا کیونکہ رات کو ان کے لانچ کی لائٹ کھلی ہوتی ہے تو گمان نہیں ہو سکتا وہ ڈر کے اپنے ہزبین کے پاس گئی اور انہیں بتایا انہوں نے پورا گھر دیکھا لیکن کچھ نہیں تھا بعد میں کچھ دن تک کچھ نہ دکھا کسی مولوی کو بتایا تو انہوں نے بتایا کہ جنات ہوں گے اگر آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ گھر چھوڑ دیں لیکن وہ پریشان نہیں کرتے میری دادی فجر کی نماز کے لیے اٹھی نماز پڑھنے بیٹھیں تو باقاعدہ محسوس کیا کہ کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ ان کے کندے پر ہیں نماز ختم کر کے انہوں نے کل پڑھے اور دم کر لیا بس وہ ایک کمرہ ہے وہاں اب کوئی نہیں جاتا بس کبھی واشروم یوز کر لیتے ہیں وہ بھی دن میں میرا اتفاق ہوا ان کے گھر رکنے کا اور اسی کمرے میں نیند آگئی میں نیند میں تھی اور ایسا لگتا کہ میرے موں میں پانی ہے میں پی جاتی ہے پھر لگتا پانی ہے ایک دم جن جناہت سے آنکھ کھلی میرے کپڑوں پر پانی گرا تھا اور کانچ کا گلاس ساتھ تھا میں تو فوراں وہاں سے اٹھی اور دادی کے پاس گئی انہیں بتایا تو کہنے لگی کہ ارے سیطان ہوتا ہے کل پڑھ کے سو جاؤ لیکن وہ آج بھی اس گھر میں رہتے ہیں شادیاں ہوئیں بچے ہوئے لیکن کسی کو تنگ نہیں کرتے بس آپ انہیں تنگ نہ کریں ویسے سائنس کہتا ہے کہ جب آپ گیری نین میں ہو اور آپ کو لگے کہ آپ کا سینہ بھاری ہو گیا ہے تو ایک طرح کا سلپ پیرالائز ہوتا ہے لیکن حقیقت میں شیطان آپ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے آپ کو ڈھرانے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ لا ہول پڑھ کر سیدھے کروٹ پر سو جایا کریں ویڈیو پسند آنے یا نہ آنے کی صورت میں اپنی آراز سے ضرور آراز تک کیجئے اپنی کہانیاں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کومنٹس کیجئے یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور وارس اپ پر شیئر کرنا مت بھولیے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھئے موسیقی